بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کرام خرم شاہ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے رتنات سرشار کے نوول فسانہ آزاد کے ایک اقتباس پر ہے ایک مختصر سے اقتباس پر بات کرتے ہوئے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نوول کیا ہے فسانہ آزاد کی ترتیب اور اس کی کہانی کیا ہے جو ہمارے پاس واقعہ ہے اور رتنات سرشار کی نوول نگاری کیا ہے تو بات آغاز کریں گے نوول سے نوول کیا ہے تو نوول ایک طویل کہانی ہوتی ہے اب سانوی سنف نصر ہے کہ جس میں تخیل اور تخلیق کو عمل دخل ہوتا ہے تو فرضی کہانی اس میں پیش کیے جاتی ہے جو حقیقت کے عام طور پر قریب ترین ہوتی ہے تو نوول انگریزی سے ہمارے ہاں آیا ہے انگریزی والوں کے پاس تالیا سے آیا ہے اٹلی سے آیا ہے تو نوولہ سے یہ لفظ اخص کیا گیا ہے تو نوول ایک طویل کہانی بہارال ہوتی ہے جسے ایک نشست میں نہیں پڑھا جا سکتا تو اس کے اجزاء میں جو ہوتے ہیں پلوٹ کردار مقالمہ منظر نگاری زمانوں بیان کا زمانوں مقام کا جو ہے وہ یعنی اس کا تائین کیا جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں یعنی بنیادی ہوتی ہیں ان کہانیوں میں جدید جھورتو کی ہیں تو رتناصر شاہر جو ہیں وہ نوول میں یعنی کسی مقصدیت کے حامل نہیں ہے تو وہ اس کا اظہار خود کرتے ہیں کہ وہ کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اس محض تفریح ہے یعنی تفنن تبیعی کے لیے یہ چیزیں کہتے ہیں تو ان کے نزدیک نوول محض حض اٹھانے اور وقت گزاری کا وسیلہ ہے تو اس نوول میں بھی ہمیں وہ چیز نظر آئے گی مگر اس کے باوجود ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا ہمیں لکھنو کے اس زمانے کی تہذیب اور اس کی اکاسی ہمارے ہاں ہوگی کہ کیسے وہ لوگ جو ہیں یعنی اخلاقی درجے پر بہت گر چکے تھے تو رتناصر شاہر کا جو زمانہ ہے اسی حساب سے ہمیں اندازہ ہوگا اٹھارہ سو چھالی سے اٹھارہ سو پچھانویں انکارسہ حیات ہے تو جو واقعہ ہمارے سامنے ہے اس میں مرکزی کردار داراؤگا کا ہے جو ایک نواب کے ہاں لکھنو کے نواب کے ہاں کام کرتا ہے اور لوٹ مار میں ایک سرگرم ہے تو بل کم کے بنتے ہیں اور یہ مل جل کر لوگوں کے ساتھ زیادہ بل بنوا دیتا ہے خودی تو سیکٹری ٹائپ کا ایک شخص ہے جو انتہا درجہ کا خودغرض یعنی بدنیت اور بے ایمان آدمی ہے تو اس کے کردار پر تفصیلی بات کی جا سکتی اور ایسے کردار معاشرے میں عام طور پر موجود ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی اخلاقی میار اور کوئی ایمان کا میار نہیں ہوتا تو وہ محض جو ہے وہ پیسے کی خاطر ہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ایک اور اہم کردار اس واقعے میں میاں خوجی کا ہے جو امیر لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے لوٹ مار اور کھانے پینے کے لیے ان کی خوش آمدوں میں سرگرم رہتا ہے تو ایسے کردار بھی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جبکہ ہلوائی اور بزاز یعنی کپڑے کا کام کرنے والا کپڑا بیچنے والا یہ دو وہاں کے ہندو نمائندہ ہیں ان کی بنیاں طبیعت کے نمائندہ ہیں اس واقعے میں اور یہ دونوں جو ہیں اس میں لوٹ مار میں ساتھ شامل ہیں تو بل زیادہ کے بناتے ہیں اور اپنا حصہ بھی رکھتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں نواب کی محفل لگی ہے اور ہلوائی آیا ہے اور اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس نے مٹھائی پچھلے کچھ دن اچھی نہیں بیجی برفی تو جس پر وہ اپنی جرہ کرتا ہے بہرحال دو مہینوں کے اسے بل ادا کرنا ہوتا ہے تو دروگا کو کہا جاتا ہے کہ اس کا بل دے دیا جائے تو دروگا اسے لے کر جاتا ہے تو جب ان میں گفتگو ہوتی ہے تو سارا معاملہ کھلتا ہے کہ وہ دونوں گویا کئی عرصے سے لوٹ مار میں سرگرم ہیں تو بل بہت کم بنتا ہے جبکہ بل زیادہ بنایا جاتا ہے تو اصل مٹھائی چالیس روپے کی آتی ہے جبکہ ان کا بل جو ہے وہ ایک سو بیالیس روپے کے بجائے ایک سو باون روپے کا بل بنا دیا جاتا ہے تو ایک سو پانچ روپے ہلوائی اپنے حصے میں لیتا ہے یعنی چالیس سے وہ سپیسٹ روپے زیادہ لیتا ہے کئی گناہ زیادہ منافع لیتا ہے تو خوجی حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے پیسوں کا تقاضی کرتا ہے پہلے تو داروگا اس کے ساتھ ردو قدہ کرتا ہے اور انکار کرتا ہے ایسے کسی عمل کا مگر بہرحال اسے ماننا پڑ جاتا ہے تو یہاں اب قاسی ہو رہی ہے کہ کیسے یہ لوٹ مار میں سرگرم لوگ یہ طبقہ یا یہ ذہنیت جو ہے وہ ایک خاص طبقے کی اقاسی کر رہی ہے کہ ایسے لوگ ایسے معاشروں میں موجود ہوتے ہیں بہرحال اب ان کو آخر کار ماننا پڑتا ہے اور پندرہ روپے جو ہیں وہ میاں خوجی کے حصے میں آتے ہیں بہرحال تینوں کا فائدہ ہوا نقصان صرف نواب کا ہوا جو لوٹ مار سے جو ہے بے خبر جو ہے آیاشی میں مصروف ہے تو کہیں مشاعرے چل رہے ہیں نواب صاحب کہیں گیت سنگیت ہو رہا ہے تو بس کھایا جا رہا ہے اور کوئی پوچھ نہیں رہا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نواب اور ان کی بیوی تو کہا جاتا ہے کہ میاں لکھ لوٹ اور بیوی ان سے بڑھ کر کہ میاں لاکھوں لٹانے والے ہیں اور بیوی ان سے بڑھ کر لوٹ رہی ہے تو وہ سارے خوشباش ہیں اب ایک اور موقع آتا ہے اور بزاز حاضر ہوتا ہے تو لالا بلدیو اب آیا ہے اپنے پیسے لینے کے لیے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا حساب کتاب بھی نمٹا دیا جائے تو اب اس کو نمٹانے کے لیے داروگا جب بزاز کو لے کر اٹھتا ہے اور اپنی کھپریل میں یعنی اپنی اس چھوٹی سی جھوپری میں جاتا ہے بیٹھنے کی جگہ میں تو وہاں پر پیچھے پیچھے میاں خوشی بھی آنکر حاضر ہوتا ہے تو جب دونوں دیکھتے ہیں کہ داروگا اور بزاز یعنی لالا بلدیو کہ یہ اب خوشی کے ہونے سے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جس میں ان میں لڑائی ہو جاتی ہے کافی بے تے ہوتی ہے اور بڑی ہمیں عمدہ زبان دیکھنے کو ملتی ہے جو اس زبان اس زمانے میں اختیار کی جاتی ہے کہ خوشی کہتا ہے تم اپنی کہو لالا جی ہم سے کیا واسطہ بزاز کہتا ہے تم یہاں سے اٹھ جاؤ چلو اٹھتے ہو کہ میں دوں ایک لات اوپر سے خوشی او گیدی یعنی او بغیرت زبان سنبھال نہیں تو اتنی کرولیاں بھونکوں گا کہ خون خرابہ ہو جائے گا بزاز کہتا ہے اٹھوں پھر میں خوشی کہتا ہے اٹھ کے تماشا بھی دیکھ لو بزاز بیدہ ہے کیا پاگل ہے کیا خوشی واللہ جو بیتے کی تو اتنی کرولیاں تو اپنا ڈائلوگ بولتا ہے مقالمہ جو اس کا مقبول ہوتا ہے اس کا سمجھیں تکیہ کلام ہوتا ہے کہ چاکو بھوکنا کہ میں چاکو ماروں گا اتنی کرولیاں کرولیاں اس کے موں میں ہی ہوتے ہیں کہ بزاز صاحب جو ہیں لالا بلدیو اس کا موں دباتے ہیں اور زوردار ایک جو ہے چپت اس کے موں پر جماتے ہیں اب دروغہ مزے سے بیچ بچاؤ کر آ رہے ہیں بیچ بچاؤ کر آنے کا انداز دیکھئے کہ انہوں نے میاں خوشی کو پیچھے پکڑ لیا ہے اس کے بازو پکڑ لیا ہے اور موں سے کہہ رہا ہے کہ نہ بھئی نہ لڑائی نہ کرو اور ادھر سے لالا بلدیو جو ہے وہ دے مار ساڑے چار یعنی ان کی پٹائی کر رہے ہیں وہ خوب ٹھونک ٹھونک کے مار رہے ہیں تو شور شرابہ ہوتا ہے نواب تک بات پہنچ دیئے تو سب سے پہلے اب دروغہ کی دیکھئے کہ ادھر بھی اس نے خوشی کوئی خوب پٹائی کروا لی اور ادھر بھی پہلے پہنچ گیا کہ وہ دیکھیں جی میری چار پائی توڑ دیئے اور فلاں میرا نقصان کر دیئے ادھر بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے ان دونوں نے تو ہوا کیا وہ کہتے ہیں تم نے خوب تگڑم مچائی تگڑم کہتے ہیں جب تین لوگ آپ اس میں معاملہ کر رہے ہوں بہرحال تو خوشی بھی اب بول نہیں پاتا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے بھی پندرہ روپے لوٹے ہوئے ہیں تو مارک اٹھائی تو نہیں ہوئی جب پوچھا جاتا ہے تو بہرحال خوشی بولتا ہے کہ نا بھائی جناب شریفوں میں کہیں ہاتھا پائی ہوتی ہے بس ہم نے ان کو للکا رہا اور انہوں نے ہمیں ڈانٹا بس کندے تول تول کر رہے گئے یعنی ایک دوسرے کو مکہ دکھاتے رہے لیکن کہ شریف کہیں پٹ کے آتے ہیں پٹ کے آئی ہوئے خوشی کہہ رہا ہے کہ شریف لوگ کہیں پٹ کے آتے ہیں تو پوری ان کی ذہنیت یہاں نظر آ رہی ہے کہ وہ کس مزاج کے لوگ ہیں بہرحال آپ دونوں لالا اٹھتا ہے اور داروغہ بھی کہ آپ سکون سے لیندین کرتے ہیں اب ان کا لیندین سنیے کہ اصل میں اب کپڑا کتنے کا آیا ہوا ہے کہ کل کپڑا دو سو چھبیس کا آیا ہے اور بل آخر میں بنوایا جاتا ہے سات سو ترپن روپے اور چھے آنے ٹھیک ہے حساب آنے پائی سے لیس ہوتا ہے کہ گمان نہ ہو کہ کہیں غلطی ہے تو اب دو سو چھبیس روپے کے کپڑا ہے سات سو ترپن کا بل ہے دو سو چھبیس تو پہلے ایک وہ لے لیتا ہے اپنے اس کے بعد پانچ سو ستائیس روپے باقی بچ جاتے ہیں تو پانچ سو ستائیس میں سے تین سو روپے بزاز مزید اپنے رکھتا ہے تو آخر میں بچتے ہیں دو سو ستائیس روپے تو دو سو ستائیس روپے کس کے حصے میں آتے ہیں وہ دروغہ جی کے حصے میں آتے ہیں مگر ابھی ٹھیریے کہ وہ کل اس کے حصے میں نہیں آتے چونکہ خوجی اب پھر پہنچا ہوا ہے وہ اب خاموشی سے اٹھا ہے اور خاموشی سے آ کر اس نے سارا معاملہ پھر دیکھا ہے کھپریل کے پیچھے کڑے ہو کر تو ایک موقع ایک سراخ میں سے وہ دیکھتا رہا تو جب انہوں نے کہا جی دو سو ستائیس روپے دروغہ جی اور چھے آنے کل آپ کا تو آواز آتی ہے بلکہ آپ کے باپ کا تو کھلتا ہے معاملہ کے خوجی تو پھر موجود ہے چنانچہ مجبوراں وہ سو کا تقاضی کرتا ہے اور اسے چالیس روپے پھر دینے پڑتے ہیں تو یوں ایک تھوڑی سی رقم کے بدلے جو ہے اتنے لوگ لوٹ مار میں سرگرم ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھنے کے لیے اس میں یہی پیغام ہے کہ جب کسی مقام پر کرپشن ہوتی ہے تو وہ اس کی پھر بہت بوری حالت آہستہ آہستہ اس معاملے کی اس سلطنت کی اس ریاست کی اور اس ملک کی ہوتی جاتی ہے تو کرپشن سے خود بھی محفوظ رہیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں نوول پڑھتے سنتے رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ